اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رکھنمائی کا یوٹیوب چینل اسفان خان ٹیوی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نیشنل یونگورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا جو دوہزار انیس میں ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کے لیے کون کون لوگ الیجیبل ہیں کون اپلائی کر سکتے ہیں اور کتنے چانسز ہیں یعنی آپ نے اگر دو دفعہ پہلے ٹیسٹ دیا ہے تو کیا اب آپ تیسری دفعہ اپیئر ہو سکتے ہیں اور تین دفعہ کے بعد کیا پالیسی ہے یعنی ٹوٹل کتنی دفعہ آپ اپنی زندگی میں ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہوگا آپ کو اس ویڈیو کے اندر ان تمام باتوں کا جواب مل جائے گا یہاں پر آپ کو اس سے پہلے اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک چیز امپورٹنٹ بتا دیں کہ آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ نے جسٹ لکھنا ہے اسمانخان ٹی وی ڈاٹ کام سرچ بار پہ اور اس کو آپ نے جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے اسمان خان ٹی وی کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب آپ کو دکھا دیتی ہیں یہ ہے افیشل ویب سائٹ جو کہ سب سے بڑے ایڈوکریشنل چینل کی جہاں پر آپ کو ملنے والی ہے تمام کی تمام وہ انفرمیشن جو آپ کتنے عرصے سے جاننا چاہ رہے ہیں اب آپ کو سب سے پہلے اس ویب سائٹ پر ملے گا کیریئر کانسلنگ کا ایک سیگمنٹ اور اس کے بعد لیٹیسٹ نیوز سیگمنٹ میں پاکستان میں جتنے بھی میڈیکل کی جو لیٹیسٹ نیوز چل رہی ہوں گی وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گی اس کے بعد نیچے آپ کو ہمارے چینل کی تین ایمپورٹنٹ اور ایمپورٹنٹ ترین ویڈیوز مل جائیں گی جب کے نیچے آپ کو لیٹیسٹ ایڈمیشن مل جائیں گے جیسے شفاعت عامیر ملت یونیورسٹی میں ابھی ایڈمیشن اوپن ہے سامنے لاس بے تو اپلائی لکھی ہوگی جتنے بھی میڈیکل کالجز ہوں گے یہاں پر آپ کو ان کے لیٹیسٹ ایڈمیشن الٹس مل جائیں گے اگر آپ اوپر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پروگرام سیگمنٹ میں میڈیکل، انجنیرنگ، سوشل سائنسز، بیالوجیکل سائنسز، فیزیکس، کیمیکل سائنسز، سی ایس اور منیجمنٹ سائنسز کے تمام پروگرام مل جائیں گے آپ سپوز کریں میڈیکل پروگرام پر کلک کریں گے تو آپ کو میڈیکل کے شعبے کے جتنے بھی پروگرام ہیں جو پاکستان میں یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں وہ تمام کی تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائیں گی یہاں سے اگر آپ کسی بھی اپنے شعبے پر سپوز آف انیستیزیا تکنالوجی کی یونیورسٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر اپنے اس شعبے کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس شعبے پاکستان میں جن جن یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے وہ تمام کی تمام یونیورسٹیز آپ کے سامنے اس طرح سے اوپن ہو جائیں گی اس طرح سے آپ جو ہے وہ پاکستان میں انجنیرنگ یونیورسٹیز میڈیکل یونیورسٹیز جنرل یونیورسٹیز کیڑڈ کالجز اسلامباد لاہور کراچی پشاور کی یونیورسٹیز کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایچی سے ریکنائز یونیورسٹیز بھی اور پی ایم ڈی سی ریکنائز یونیورسٹیز بھی آپ یہاں سے جان سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ نسٹ کادیازم یونیورسٹیز یونیورسٹی آف پنجاب یونیورسٹی آف کراچیز جو پاکستان کے ساری بڑی یونیورسٹیز ہیں یہاں پر ان کی انفرمیشن آویلیبل ہے سپوز آپ نسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو نسٹ کی مکمل تفصیل آپ کو مل جائے گی جس کے اندر نسٹ کی فون نمبر اس کا ایڈریس ای میل ویب سائٹ اور اس کا جو ہے وہ فیزیکل ایڈریس اور ایسے تمام کورس جو نسٹ میں آفر ہو رہے ہیں پاکستان میں جو بھی یونیورسٹیز لیٹس ایڈریسن کروا رہی ہیں مطلب جہاں جہاں بھی ایڈریسن اوپن ہیں ان کی ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی اور لاسٹ دے ٹو اپلائی ہر یونیورسٹی کی ہر کالیج کی آپ کے سامنے منشن ہوگی آپ یہاں سے کسی بھی یونیورسٹی پر کلک کر کے اس کا اشتہار دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ آپ کے پاس آ جائے گا سکولرشپ لیٹس سکولرشپ میں اس وقت پاکستان میں جو بھی لیٹس سکولرشپ چل رہے ہیں ان کی تفصیل آپ کے پاس آ جائے گی جیسے کہ گورنٹ آف اسٹریلیا کی طرف سے کومن ویلڈ سکولرشپ کی طرف سے آئرلینڈ گورنٹ کی طرف سے ون ینگ ویڈ سمیٹ کی طرف سے اور اس کے علاوہ بیسٹ ویف فانڈیشن سکولرشپ اور ایچی سی کے اور میرٹ سکولرشپ تمام کے تمام سکولرشپ آپ کے سامنے لیٹسٹ آ جائیں گے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے جو بھی انٹری ٹیسٹ پاکستان میں چل رہا ہوگا لیٹسٹ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا لیٹسٹ نیوز سیگمنٹ میں آپ کو ملے گا وہ ایسی تمام لیٹسٹ نیوز جو کہ اس تیم پاکستان میں میڈیکل یونیورسٹیز کے حوالے سے چل رہی ہوں گی امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو ہماری ویب سائٹ کی تو سمجھ آ گئی ہے اگر آ گئی ہے تو آپ نے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے ویب سائٹ کا آپ نے جسٹ گوگل پہ جا کے اسمان خان ٹی وی ڈاٹ کام سرچ کرنا ہے اور آپ کو ہماری ویب سائٹ مل جائے گی اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سانسز کے حوالے سے تو دوستو نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سانسز ایک فیڈرل پبلک سیکٹر میڈیکل یونیورسٹی ہے جو کہ اسلام آباد کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اور اس کے علاوہ باقی تمام جو ایسے کالجز جن کا نمز نے انٹری ٹیسٹ کنڈک کرنا ہے ان میں داخلے کے لیے جو ہے وہ ایڈمیٹڈ یونیورسٹی ہے اب نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سانسز کا جو ٹیسٹ ہے دوہزار انیس میں اس کے لیے جولائی میں ریجسٹریشن سٹارٹ ہوگی اور اگست کے مہینے میں یہ ٹیسٹ ہوگا جبکہ آپ کو یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ نمز یونیورسٹی کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس دفعہ بھی سینٹرلائزڈ ایڈمیشنز پالیسی کے تحت ہی ہوگا یعنی کہ تمام سرکاری اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈینٹل کارجز کے داخلوں سے لے کر میرک لسٹیں لگنے تک کا سارا پراسیس نمز کے انڈر ہوگا اور جب بچوں کے داخلے ہو جائیں گے تب ان کی ڈیلنگ ڈیریکٹ اپنے اپنے کالی سے ہوگی امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو ویڈیو کی سمجھ لگی ہوگی لیکن اب آپ کو اگلا پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے ٹیسٹ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک سترہ سال سے اکیس سال تک جیسے یو اچس لاہور میں ہوتی ہے یا باقی کالجز میں ہوتی ہے ویسی یہاں پر نہیں ہے تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ مرضی مطلب اپلائی کرنا چاہتی ہیں تو سوری سترہ سال سے اکیس سال یہ پاکستان آرمی کی جو ہے وہ آرمی میڈیکل کالجز کے لیے میڈیکل کائیڈٹ کی جوائننگ کی ایج ہے جبکہ نمز کی ایسی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے یو اچس کی بھی ایسی کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے میڈیکل کالجز کے لیے آپ جتنا مرضی دفعہ اپیئر ہونا چاہتے ہیں آپ اپیئر ہو سکتے ہیں سترہ سال سے اکیس سال تک کی جو ایج لیمٹ ہے وہ میڈیکل کائیڈٹ کے لیے ہے جو کہ پاکستان آرمی کے ذریعے جوائن کر کے آرمی میڈیکل کالجز راول پینڈی اور آرمی کے باقی کالجز میں آتی ہیں تو یہاں پر ایمپورٹنٹ چیز جو آپ کو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ تین دفعہ سے زیادہ نمز ٹیسٹ نہیں دیا جا سکتا یا تین دفعہ دینے کے بعد اگر آپ کی سیلیکشن نہیں ہوتی تو آپ دوبارہ نمز ٹیسٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نیشنل یونسٹی آف میڈیکل سانسز کا ٹیسٹ جتنا مرضی دفعہ دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں اس میں ایج لیمٹ بھی کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی چانس لیمٹ ہے کہ آپ اتنی دفعہ دیں گے اس سے زیادہ نہیں دے سکتے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تمام دوستوں کے ساتھ نمز کے بارے میں آگے بھی مزید اپ ڈیٹس آتی رہیں گی ہمارے چینل پر ہمارے چینل سے کنیکٹڈ رہیے خدا حافظ